مکتوب نمبر 165 یہ مکتوب شریف جناب شیخ فرید صاحب کے طرف ساتھ گیا ہے شیخ فرید صاحب رحمہ اللہ وہ ایک ایسی ہستی ہے جو بادشاہ وقت کے مساحبین میں سے تھے ان کے صحبت میں بیٹا کرتے تھے اور ان کے لیے بادشاہ کو صلاح اور مشوری دیا کرتے تھے جیسے مشیر تھے آپ بادشاہ کی تو مجدر رحمت اللہ تعالی اپنے اکثر و بشتر مکاتیب میں جب آپ کو کوئی مکتوب شریف ارشاد فرماتے ہیں تو اس میں ان کو دین کی ترویج و اشاعت کے بارے میں ضرور لکھتے ہیں کہ اب آپ اس پوسٹ پہ ہیں اس پوزیشن پہ ہیں اگر آپ چاہیں تو دین کو مزید ترویج و اشاعت آپ کی وجہ سے ہو سکتے ہیں یہ مکتوب شریف میں مجدر رحمت اللہ تعالی آپ کو ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شریعت متحرہ کی اتباہ کر لیا کرے اور دشمنی اور بغض اور سختی حضور کے شریعت کے مخالفین کے ساتھ کرتے رہے ان کے ساتھ سختی کرتے رہے اے نبی جہاد فرماؤ کفار کے ساتھ منافقین کے ساتھ غلظت کرو شدت اختیار کرلو ان کے ساتھ تو بجدر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو حکم دے رہا ہے کہ آپ شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابعات میں اپنی زندگی کو گزاریں اور اللہ کی دین کی حضور کی دین کی دشمنوں کے شاد بغض عداوت اور غلظت اور سختی رکھا کریں اللہ کریم آپ کو حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک کی اس میراس معنوی باطنی پر جو حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک سے ہے اور وہ میراس جو سوری سورتن میراس ہے یعنی حقیقی میراس اور سورتن میراس اللہ وہ میراس آپ کے حصے میں رکھیں چونکہ آپ اہل بیت اتحار میں سے ہیں یعنی سادات کی جملے میں سے ہیں تو ان کے لئے اسی وجہ سے مجدد رحمت اللہ تعالی علیہ ان کو یہ قول ارشاد فرما رہا ہے حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی طرف سے دو قسم کی میراس ہے ایک ان کی میراس کی سورت ہے اور ایک ان کی حقیقت ہے یعنی معنوی میراس اور سورتن یہاں پر سورتن میراس سے کوئی یہ بندہ میراس کا یہ معنی نہ لے کہ حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ظاہری میراس بشکلے مال یا بشکلے کوئی نقود کے رہ گیا نہیں یہاں سے مراد سورتن سے مراد یعنی ایک چیز کی حقیقت ہوتی ہے ایک اس کی سورت ہوتی ہے حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی طرف سے دو میراس ہیں وہ کیا ہے ایک میراس جو ہے سورتن ہے اور وہ جو سورتن میراس ہے وہ تعلق رکھتا ہے عالم خلق کے ساتھ عالم عمر اور عالم خلق ہے تو حضور کی جو میراسی سوری ہے سورتن میراس ہے ان کی تعلق جو ہے وہ عالم خلق کے ساتھ ہے زمین آسمان کائنات نباتات جمادات مائعات ان کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور جو حضور کی معنوی یعنی باطنی میراس ہے وہ عالم امر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے کیونکہ وہاں پر حماگی ایمان ہے معرفت ہے رشت ہے ہدایت ہے باطنی جو آپ کی میراس ہے ایک وہ میراس ہے جن میں سے حلال و حرام اور وہ میراس ہے جس کے بارے میں جائز و ناجائز اور احادیث تغیبہ میں ان کا ذکر ہے حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی زندگی مبارک ہے یہ تھی اور ایک وہ میراس ہے جو حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے باطنی اور معنوی میراس ہے معنوی اور باطنی میراس جو ہے وہاں پر معرفت ہے ایمان ہے رشت ہے ہدایت ہے سورتاً میراس کا شکر ادا کرنا یہ ہے کہ آپ معنوی میراس پر بھی پورا اترے سورتاً میراس اس وقت تک میراس نہیں بن سکتی جب تک کہ آپ معنوی میراس کو بھی نہ اپنائیں نماز ہے یہ ہمیں میراس میں ملا ہوا ہے حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی طرف سے روزہ ہے عبادات ہے طعات ہے یہ ہمیں سورتاً میلے ہوئے لیکن انہی سورت کو جب تک کہ حقیقت کی پیرائے میں نہ پرویا جائے اس وقت تک اس سورتاً میراس کا کوئی فائدہ آپ کو نہیں ملے گا ہاں ادا کرنا لازمی ہے لیکن مزہ تب آئے جب اس سورتاً کو بھی ہم حقیقتاً پہ جمع کر لے جو میراس معنوی پر اپنے آپ کو مزین کرنا ہوتا ہے وہ آسان نہیں ہے مگر اگر آسان ہے تو ایک وجہ سے کہ آپ کو کمال اتباع محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ملے حضور کے مکمل اتباع آپ کو مل جائے تو بس اب آپ کو کیا ہوا میراس معنوی بھی آپ کو مل گیا حضور کی اوامر حضور جس چیزوں سے حضور نے منع فرمایا ہوا ہے ان تمام چیزوں کی اتباع اور اطاعت آپ پر لازم ہے اور کمال مطابعت یہ ہے کہ آپ کی کمال محبت ہو حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم اتباع بغیر محبت کی ہو ہی نہیں سکتی اتباع تب ہو سکتی ہے کہ جب آپ کو جس کے اتباع آپ کرنا چاہیں پہلے ان سے محبت ہو تو اس کے بعد جا کے اتباع کا مرتبہ آ جاتا ہے لیکن اگر آپ کا اتباع بغیر محبت کے ہو تو یہ اتباع ہو ہی نہیں سکتا حب آشق اس کو کہتے ہیں آشق اسے کہتے ہیں کہ جو ان کی خواہشات اپنی معشوق کی تابع ہو بس اپنی کوئی ہوبیز نہیں اپنی کوئی خواہشات نہیں ہے اپنی خواہشات سب کو محبوب کی خواہشات میں زم کر دی بس اسے کو محبت کہتے ہیں حضور سے محبت کے دعوے دار لوگوں کی محبت تب صحیح ہوگی جب آپ کی دشمنوں کے ساتھ وہ بغض رکھی آپ کسی سے پوچھے آپ کو حضور سے محبت ہے ہاں جی ہے تو پھر ان کی کریکٹر کو دے کے اگر حضور کی دشمنوں کے ساتھ ان کی اداوت رہی تو ٹھیک ہے محبت ٹھیک ہے اگر حضور کی دشمنوں کے ساتھ ان کی اداوت اور دشمنی نہیں رہی تو یہ اپنی وعدی میں اپنی بات میں جھوٹا ہے اور دشمنی کر لے جو حضور کی دین کے دشمن ہے ان کے ساتھ دشمنی کر لیا کریں تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ اب حضور سے محبت کرنے والا ہے محبت میں سستی اور کہانت جو ہے وہ کام نہیں آتا سستی اجرہ ٹھیک ہے جی آپ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے نہیں محبت میں یہ چیز نہیں ہے محبت جو ہے عاشق وہ اپنے معشوق کا دیوانہ ہوتا ہے وہ مخالفت اپنی محبوب کی مخالفت تو وہ سرے سے برداشی نہیں کر سکتا اور حضور کی محبوب کی مخالفین کے ساتھ وہ کبھی دوستی کر ہی نہیں سکتا اس کو کہتے ہیں عاشق اس کو کہتے ہیں محبت اور دو محبت جو متضاد ہو وہ ایک دل میں سمائی نہیں سکتا حضور کی مخالفین کے ساتھ بھی محبت حضور کی دشمنوں کے ساتھ بھی محبت اور خود حضور سے بھی محبت رکھیں یہ تو ممکن ہی نہیں ہے دو زد چیزوں کا اکٹھے ہونا جمع ہونا یہ محال ہے ایک سے محبت یہ دوسری کے بغض کو لازم جانتا ہے حضور سے محبت ہے تو حضور کے دشمنوں کے ساتھ بغض لازمی ہے اور اگر حضور سے محبت کے دعوے دار ہو اور حضور کے دشمنوں کے ساتھ بغض محبت نہ رکھے تو پھر یہ اپنے محبت کے دعوے میں جھوٹا ہے خوب سوچیں کہ ابھی کام ہاتھ سے نہیں نکلا جو مامدہ جو گزرے وے زمانے میں جو دین کے ساتھ حضور کی دین کے ساتھ جو کھلواڑ کھیلا گیا ہے ان کا تدارک یہ ہو سکتا ہے کہ آج آپ اپنی مجالس میں حضور کی دین کی ترویج و اشاعت کی کوشش کریں اور آپ آج حضور کی دشمنوں کے ساتھ دشمنی عداوت اور غلزت کر لیا کریں اور اگر آج یہ کام نہیں ہوا تو پھر بغیر از ندامت اور پشیمانی کو کل کچھ حاصل نہیں ہوا صبح کے ٹائم پھر دن جیسے آپ کو معلوم ہوگا کہ رات کو آپ نے جو عشق لڑایا تھا رات کی تاریخی میں وہ کس کے ساتھ لڑایا تھا یعنی کل قیامت والے دن آپ کو پھر پتا چلے گا اگر آج آپ نے یہ کام نہیں کیا تو پھر قیامت والے دن بغیر خسارت اور بغیر ندامت کی کچھ اور نہیں ہوگا پھرہ دنیا کی جو سامان ہے دنیا کی جو سٹیٹس ہے مرتبہ ہے بادشاہی ہے یہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے دھوکے کے اندر ہی دھوکہ ہے اور آخرت کا معاملہ عبدی ہے دائمی ہے بس اسی پر اپنی زندگانی جو چند روز کی ہے اگر آپ حضور نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی محبت پہ حضور کے اتباع پر اپنی زندگی گزار سکیں تو یہ آپ کے لئے آخرت کی نجات کا ایک ذریعہ ہے اور اگر ایسا نہ ہو تو پھر کچھ بھی نہیں ہے جو کچھ بھی آپ نیک کام کریں لیکن حضور کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی نہ کریں حضور کی دوستوں کے ساتھ دوستی حضور کی دین کی ترویج و اشاعت کا کام نہ کریں تو جتنے بھی آپ نیک کام کرتے جائیں گے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا محمد عربی کے عبروی ہر دوسراست قسی کے خاک درش نیس خاک برسریعو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ دونوں جہانوں کے عبرو ہے عزت ہے عزمت ہے جو بندہ ان کے در کا مٹی خاک نہ بن سکا تو ان کے سر پر خاک ان کا سر خاک آلودہ ہو دولت عزمت کیا ہے عزین دولت یہ ہے کہ آپ دنیا کو مکمل ترک کر دیں لیکن اگر مکمل ترک کرنا یہ بھی دشوار ہو مشکل ہو کیا کریں ابھی وقت ہے زندگی ہے اسے گزارنا ہے تو پھر کیا کریں پھر یوں کریں کہ اگر مثلا زکاة مفرودہ فرض زکاة جو ہے وہ اگر آپ ادا کرتے جائیں گے تو یہ ایسے ہوگا کہ جیسے آپ نے ترک کل کر لیا کیونکہ زکاة پر سب سے زیادہ جو ناراض ہوتے ہیں نفس و شیطان زکاة پر ہی ناراض ہو جاتا ہے تو اگر آپ نے زکاة جو آپ پر فرض ہے آپ نے ادا کر لیا تو یہ ایسے ہوگا جیسے آپ نے دنیا کو ترک کر دیا ہے بس اگرچہ ترک کلی جو ہے وہ تو بہت بہتر ہے اولا ہے افضل ہے لیکن اگر آپ زکاة جو اللہ کا حق ہے وہ ادا کرتے جائیں گے تو تب بھی یہ ایسے ہیں جیسے آپ نے دنیا کو چھوڑ دیا ہے آسمان نسبت بارش آمد فرود ورنہ بس آلیہ سپیش شیخہ کے تود دیکھو عرش ازیم و شاہ جو ہے وہ تو بہت فوق ہے لیکن آسمان بھی کوئی کم نہیں ہے آسمان بھی بہت انچائی میں ہے اگر عرش تک نہیں پہنچ سکتے تو کم از کم بندہ آسمان تک پہنچ جائے تو بھی بڑی مٹی سے تو اوپر ہے نا زمین سے تو اوپر ہے تو اگر آپ پوری کا پورا دنیا کو ترک نہیں کر سکتے تو پھر کم از کم یوں کر لیا کرے کہ آپ زکاة جو فرض ہے وہ زکاة کو ادا کر لیا کرے تو یہ ایسے ہوگا جیسے آپ نے دنیا کو ترک کر دیا پس لازم یہ ہے کہ آپ اپنی تمام حمد کو احکام شرعیہ کی ترویج و اشاعت میں صرف کر لیں اور اہل شریعت کو علماء اور صلحاء اولیاء واللہ ان کی تعظیم و توقیر کرتے جائیں اور ترویج شریعت کے لیے آپ مکمل طور پر کوشش کر لیا کریں اور نفس والے لوگ اہل ہوا والے لوگ بدعات والے لوگوں کو آپ خوار و زلیل رکھا کریں امام بحقی نے شعب الایمان میں ایک روایت مرسل ذکر کی ہے حضرت ابراہیم ابن میسرہ سے وہ تابعی ہے آپ فرماتے ہیں حدیث اس طیبہ میں ہے من وقر صاحب بدعات فقد اعانا علا حدم الاسلام جس نے ایک بدعاتی کی تعظیم کی من وقر جس نے وقار اور عزت دیئے کہ صاحب بدعات بندے کو فقد اعانا علا حدم الاسلام اس نے اسلام کو گرانے میں مدد کی ہے آئیں اہل بدعات اور اہل دلالت اٹھ کے ان کے لئے تعظیم کریں کھڑے ہو جائیں ان کے تعظیم و توقیر کر لیا کریں تو یہ ایسا ہے جیسے اس نے اسلام کو گرانے میں اسلام کو گرانے میں مدد کی ہے جو کفار ہوتے ہیں وہ اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہے تو اللہ اور اس کے دشمنوں کے ساتھ دشمنی کرنی چاہیے نہ کہ ان کے تعظیم دے نہ کہ ان کو عزت دو نہ کہ ان کو آپ وقار دیا کرو ان کو زلیل کرنے میں ان کو خوار کرنے میں کوشش کر لیا کرو جو اللہ اور اس کے رسول کی دشمن ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی دشمن ہوتے ہیں تو ان کو زلیل اور رسوائی کر لو اور کسی وجہ سے بھی ان کو عزت نہ دیا کرو ان بے دولتوں کو اپنی مجلس میں جگہ نہ دے اور ان کے ساتھ کوئی محبت اور انس نہ رکھیں ان کے ساتھ شدت اور غلزت سے پیش آئے اور جتنا بھی ممکن ہو کسی بھی کام میں ان کی طرف رجوع نہ کر لیا کریں ہاں اب ضرورت ہے ان کے ساتھ ہم نے بزنس کرنا ہے ان کے ساتھ ہم نے میٹنگز کرنی ہے تو پھر کیسے کریں گے اگر فرزن ضرورتی افتد اگر فرزن کوئی ضرورت ہو تو پھر کیا کریں جیسے بندہ وہ اشروم چلا جاتا ہے تو وہ اشروم میں بندہ الفت و محبت سے تو نہیں جاتا تو جیسے بندہ وہ اشروم جا کے اپنے آپ کو فارغ کر لیتا ہے ویسے ہی جا کے اب ضرورت ہے تو اسی طرح اکراہ کے ساتھ جا کے اپنا وہ کام ان سے نکلوائیں اور واپس آ جائیں وہ رستہ جو جناب آپ کی جد بزرگوار آپ کے نانا حضور خاتم النبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک کا رستہ ہے تو اگر آپ اسی رستے سے جانا چاہو گے تو آپ کو حضور سے وصل ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ نے ان کا رستہ چھوڑ دیا تو پھر یہ معنی ہوگا کہ آپ کبھی حضور سے وصل نہیں ہو سکتے آپ کا وصل کبھی نہیں ہو سکتا سعاد معشوق تک ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں کہ جب ان سے پہلے بہت پہاڑیوں کے گھاٹیاں ہیں اور بہت زیادہ گہرائیاں اور بہت زیادہ کھائیاں وہاں پر موجود ہیں تو معشوق تک پہنچنے کے لئے تو آپ نے یہ کھائیاں اور یہ گھاٹیاں یہ سب کروس کر کے معشوق کے پاس جانا ہوگا میں نے تھوڑی سے آپ کو اپنی دل کا غم بیان کیا لیکن پھر میں ڈر گیا کہ کہیں آپ دلازردہ نہ ہو جائے خفا نہ ہو جائے وگر نہ باتیں تو بہت زیادہ ہیں